دیوریشن ہے اس کا ایک ماضی ہے پھر اسی طرح ایک زمانہ آل ہے پھر ایک زمانہ مستقبل بات کون ہے یہ آنشہ سے اکثر لوگ جو اپنے منچوں میں آیات میں یہ بات رکھتے ہیں کہ مستقبل کو بہتر بنائیں اس زندگی کے مستقبل کی بات کر رہا ہوں اور دوسرا حافرت بارا مستقبل بھی جس کنیکٹڈ نہیں ہے اس مستقبل سے معانی کو پہلے یہاں رکھیں اور پھر وہاں آئے کریں آپ کو دوسرا فکر دے رہا ہوں یہ مجانس جو میں پہنچ کروں میری کوشش ہے کہ آپ انبولد ہو کے کچھ نہ کچھ کچھ سوچا کر رہے ہیں اور ایک فکر لے کر جائے اور اس پہ ہوں گا اور آپ کو پھر کر سکتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے زمانہ کا انسان مستقبل کے یہ فکر مند ہے مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوشش اور خارج کے باوجود مستقبل میں کہیں نہ کہیں خامیاں رہ جاتی ہیں اچھا بن نہیں پاتا یا وہ منزل نہیں حاصل ہوتی جس کے لئے سوچا کر رہا ہے تو اس کا ایک سبب یہ ہے یعنی سٹیٹسٹیکا لیے کرنا بات کے انسان میں اس کا سبب ایک یہ ہے کہ انسان مستقبل کی تعمیر اس لیے کرنے میں ناکام رہتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کا اسیر ہوا رہتا ہے یعنی لوجیکلی نفسیاتی طور پر وہ ماضی کا ایسا اسیر رہتا ہے کہ وہ کام کے اسے تعمیر مستقبل پر یہ کرنے چاہئے ماضی کی اسیری اسے بہت سے کاموں سے رہتی ہے اور وہ فائل نہیں کرتا ایرر وہ فائل نہیں کرتا اس کی ایک پسیات دیکھیں ماضی سے رشتہ رکھنا اور بات ہے ماضی کو یاد رکھنا اور بات ہے ماضی کا اسیر رہنا دوسری بات ہے حسین ماضی کے وارث تو ہیں لیکن حسین ماضی کے حسیر نہیں ہے یہ آپ کیا زیادہ کے وارثہ کیا ہے السلام علی کے یا وارثہ آدمہ صفرت اللہ السلام علی کے یا وارثہ کوئی نبی اللہ السلام علی کے یا وارثہ اکرحیم خلیل اللہ حسین ماضی کے ہر رسول ہر نبی کے وارث تو ہیں اسی کا نام جہاں 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 اس میں براسط کا ذکر ہوتا ہے حسین وارثہ آدم ہے وارثہ تو وارثہ موسیٰ وارثہ عبرائیم وارثہ عقصہ وارثہ سید المفسرین وارثہ عمیر المومنین حسین تمام اصلیوں کے وارث ہیں اس میں کوئی شکل نہیں لیکن حسین نے خود کو ماضی کا حسین نہیں بنایا سبحان اللہ آدم کے وارث ہیں لیکن مستقبل بنانے کے انداز میں کام کیا حسین حسین کے انداز میں کام کیا حسین یہ نہیں میں کچھ کہہ دوں کہ ماضی کے وارث ضرور ہے ماضی کے حسین نہیں ہیں جناب آدم کے وارث ہیں لیکن ہاں وارے آدم کے حسین نہیں ہیں جو کمالات کے آدم ہیں ان کے وارث ہیں اور ان کو اس حالت و قفیت میں ظاہر سرما رہے ہیں کہ اگر آدم آج کی تاریخ میں ہو تو جو میں کر رہا ہوں وہ ہی آدم کر رہے ہو رہے ہیں یعنی یہ ایک مسئل ہے رسول اللہ کے وارث ہیں مگر اس خوانی میں نہیں کہ کم تک جو کچھ وہ حالات کے حسین ہر کیس اس کے مطابق کریں نہیں وارث کردار رسول نے وارث فکڑ رسول نے وارث مزاج رسول نے تو تہہ ہوا کہ حسین حسین نہیں ہے وارث ہے اور سمجھا رہے ہیں کہ اگر آج رسول اللہ خود ہوتے کر بڑھانے تو وہ ہی کرتے ہیں تو اس حسین کر رہا ہوں ہمیں بھی حدیث کی دنیا میں حدیث و سنت کی تبریخ ہوتی رہتی ہیں اور پیش کی جاتے ہیں ریفرنسز کہ یہ پڑا کام جو ہے اس پہ کیا کرنا چاہئے تو لوگ حدیث انڈے کر آتے ہیں حضرت اے بہت حدیث ہیں بتائیں گے پڑھ کے ڈالتابی تک پتا پہ چل دیا تو وہ نیکر آتے ہیں کہ نہیں وہ اس سیٹویشن میں اس سیٹویشن کی اس سیٹویشن میں ایک صحابی سے یہ ہوا اور رسول اللہ نے اس طرح طائب کی یاد تردیل فرمائی ہے روکا اب وہ وہاں سے دیا جا یعنی 2019 اس میں سیٹویشن دار پیش آئے اور تلاش کرنا پڑ جائے کہ حضرت اے بہت حریرہ نے اپنے زمانے میں کیا ذکھا اور فلاں شخص نے کیا کیا تھا اس کے سائے میں اس وراست کے سائے میں نسین دیا جائے گا مگر ہمیں دین کو قیامت کی سراتوں تک اگر جانا ہے تو دین میں وہ راہی نہیں چاہیے کہ جو یہ بتا ہے کہ فلاں ماضی میں فلاں ماضی میں فلاں نے یوں کیا تھا اور اس کا ندیجہ یہ تھا ہمیں کچھ ایسے آئی نہیں چاہیے مقتب تشیعہ اس لئے تمام عالم اسلام سے مختلف ہے وہ ماضی کے جمعور کو اپلائے نہیں کرتا نہ حال میں نہ مستقبل کے ہم ایسی ہستیوں کے قائد ہیں کہ وہ ہستیاں سامنے ہوں اور وہ اس معیار میں ہوں کہ آپ انہیں دیکھیں اور فمجھیں کہ اگر آج رسول ہوتے تو کیا ہوں یعنی آج تگرہ رسول علی کے دمانے میں کیا ضرورت ہے کہ کسی صحابی سے معلوم کریں کہ فلاں سیچویشن میں کیا تھا آج جو علی کریں گے اس کا مقصد اس کا محمی ہوا کہ وہ رسول نہیں حسن سوڑو کریں گے تمہیں سوڑے مدین کی حسول ہے رسول نے یہ اسی کی تمصیل ہے لیکن آج رسول ہوتے تو پھر سوڑ ہوگی حسین کروڑا میں گئے تو آج رسول ہوتے تو کروڑا جاتے جو کچھ حسین نے کیا سب کچھ رسول کرتے تو ہم تصویروں کے قائل نہیں ہم آئینے کے قائل ہیں کوئی شخصیات ایسی ہیں کہ وہ آئینہ ہیں وجود رسول ہم صرف قرآنی تصویریں نکال کے دین تب رسول کرنے کے آج ہی نہیں ہیں ہم ان آئینوں سے دوچیں گے کہ اس زمانے میں حادی کی رحمائی کیا ہے یہی رحمائی رسول کی رحمائی ہے اس کے لئے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ہی اعصاب کرتا ہوا رسول نے کہ وہ رحمت کا مانک تھا تو یہ بھی رحمت ہو وہ درود کا مالک تھا تو یہ درود میں کامل ہو اور وہ عصبت کا مالک تھا تو یہ صاحب عصبت ہو وہ تعارف کا مالک تھا تو یہ بھی صاحب تحارف صاحب تتہید ہو تو جب سارے فضائن رسول کے برابر ہوگا صرف اسی کو یہاں سے کہ وہ یہ کہیں کہ میں آئین ہے رسالت اور جو میں کرنا ہوں یہ آمانِ رسول نے اسے بمیار ہے ہم نے رسول لے لیتا تب ہی دین قیامت بھی سرحوں سے گھر سکتا ہے ماضی کا حصیر دین قیامت تک نہیں جا سکتا اتحاد بھی سی لیتا ہے وہ غیبت میں ہمیں راستہ بتایا ہے کیونکہ ہم آئینے کے قائل ہیں تو محطیت کے لئے معصوم تو نہیں بن سکتا لیکن ہمارا جو مرجع ہوگا وہ عادل میں اور علم میں دوسرے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہو اور زمانے میں حسوس کریں کہ جتنا عادلِ امامت کا خیال یہ شخص رکھتا ہے جتنا ہم نہیں رکھ سکتے ہیں جتنا علم دینِ مبین کا اس نے حاصل کیا اتنا ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے اس لئے ہم مرجع کرتے ہیں کہ غیبت میں یہ بتا دیئے کہ آج امام سامنے ہوتے تو کیا کرتے تو وہ ایک ممکنہ صورت حال پیش کرتا ہے ہمارے مدلک وہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس میں وہ مقام عصمت میں چونکہ فائد نہیں ہے اس لئے مجتہد کی یہ بات مانی جاتی ہے اسے تقرید کہا جاتا ہے بہت سے لوگ پوستوں میں آتر رکھ دیتے ہیں سبحان اللہ یہ امام کی تقرید میں ہمیں مجتہد کی نہیں تو یہ سب سے پہلے تو یہ پوست نکالنے والا بہت بڑا امام پرست لگ رہا ہے کہ وہ تو امام کے سوا کسی کی طرح علیو نہیں کرتے حالانکہ باقی سارے کام ادھر ادھر سے کر لیتا ہے لیکن ایسے ہی کچھ جین کا مصر آئے تو وہاں زد رکھنے کے لیے صاحب عزم سے زد رکھنے کے لیے زمانے نے ہوا ایسی چڑھا دی کہ وہ اس ہوا میں چکے اب اس میں مغلق ہے تو وہ کہہ رہے کہ نہیں امام کے سوا تو میں فیصلہ نہیں کرنے کہا دی تو میں مجتہد کی بات کیوں ہوں میں تو امام کی تقریب میں ہوں اب یہ جمعہ رکھنے یہ کہہ کر وہ شخص سب سے پہلے اعلان کر رہے ہیں کہ جتنا یہ بیمارکت ہے اتنا بیمارکت ہے ہی تو ہی اس لیے کہ امام معصوم کی تقریب نہیں ہوتی امام معصوم کی اطاعت ہوتی امام معصوم کا اتباع ہوتا ہے سروت پڑھنیئے محمد 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 اتنا محمد محمد تقلیق دو اتحاف تب اپنی چمیتا ہے اتباہ کر رب اس کے سامنے رکھئے ویسے ہی گزر گئے نہ قرآن پڑھا نہ تفسیر پڑھی بیٹھ کے مفتی بنے ہوئے ہیں مہتہیت کے خراب مہتہیت ہیں کچھ مہتہیت ہوئی یہ باتیں ٹھیک ہے اگر مہتہیت کا کوئی فیصلہ کوئی فتوا ایسا ہے جو ہماری فکر سے ہمارے لیلن سے متعداد ہو رہا ہے یا ٹکرا رہا ہے بار بار تو داہر ہے آپ کو اتنا بھی افتیار ہے کہ آپ اس میں تقلیق کو تبدیل کر لیں لیکن دیر کو اپنے آپ میں نہ لیں پھر بھی کسی مہتہیت کی طرح تو یہی بات لیں تقلیق میں مہتہیت کی تقلیق آپ ایک سے دوسرے تک تبدیل کر سکتے ہیں مہتہیت میں آپ کو افتیار ہے کہ آپ اس میں مطمئن نہیں ہیں مرجع سے تو وقت کے کسی اور مرجع کی طرح رجوع کریں اسے کہتے تقلیق لیکن اتاعت میں یہ رائٹ نہیں ملتا کہ آپ کو امیر المهملین کے مراہلین پسند ہیں تو امام حسن کے پاس بتاہیئے ا 감�یان حسن اتاعت ایسے کہ اللہ سے شروع ہوتی ہے وہی اطاعت رسول کی ہوگی وہی اطاعت جو رسول کروائیں وہی اللہ کی اطاعت ہوگی آپ نہیں سمجھ گیتے جو علی کروائیں وہی اطاعت رسول کی نی ہوگی وہی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی جو حاصل کروائیں گے آپ اس میں افتراض نہیں ہوگا اللہ کے ہاں سے آنے والوں میں اور دنیا میں بننے والوں میں فرق یہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں سے ایک لات چاہوٹیز ہزار آئیں نہ پیغام میں فرق ہوتا ہے نہ فقر میں فرق ہوتا ہے نہ نظریات میں فرق ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جانے والوں کی شام ایک سے لے کر چونہے تک سب وہی کریں گے جو اللہ پہلے نے کہا اس لیے کہ جہاں سے آئے ہیں مرد ایک ہے زمین سے بننے والے تربیت کا باور اپنے کتابے اپنی اپنی نینے پڑھا ہم نے اپنے فکر کے دھائے اس لیے مختلف فتحوں میں اعتراف آیا تو اس میں پر ادانت ہو حقیقت بہت چھڑا زیادہ اعتراف ہوں مجھے تو کمپیو مانے ان کا تو ایک سے دوسرے کمیٹر نہیں تو کیا آپ انہیں معصول دیکھنا چاہتے ہیں معصول نہ ہونے کی دلیل ہی ہے کہ اعتراف ہوگا یا اعتراف نہیں ہوگا وہاں اعتراف ہوں اور آج کے مومن کہانے میں کچھ حیسے لگ ہوگی ہے کہ انہیں سا ری مہت چاہیتوں سے اختراف ہیں وہ اتنے بڑے مہت چاہیت کسی نے ان سے کہہ رہے گئے کہ وہ اچھے نہیں ہوتے تب وہ رکھ رہے ہیں کہ تقریب من کی تقریب کہتے ہیں کسی کی قریب بھی بات پر چلنا ہوئے آپ بھی تو کسی کی تقریب میں مقردین کے قراب ہیں تو آپ کو مہا مقرد رہیں کیونکہ جہاں سنتے ہیں اسی کے مقرد ہو جاتے مجھ میں میں پانچ ہزار ایک ہزار ایک سوار اتنے بندے ہیں جو کچھ ہے آپ اپنے ذہن میں بھی کھانے ہیں آپ سب کے مقردین ہیں جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تقریب کرنیے بات ماننی ہے تو صاحب علم کی مانی ہے جو علم آل محمد سے زندگی بھر رہا بستا ہے اور اقتصاب کر کے آپ کو دیرہ ہے وہ اپنے فیصلی چنانے رہا اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد محمد اللہ عنہ محمد محمد اللہ عنہ سے معاہدی کے اسیر ہیں یہ نہیں دیکھتے کہا اسیری سے چڑھواتا ہے ورسہ تک نہیں ہونے دیتا ہے اسی ورسے سے آپ کو نکال کے اسپطرات کر کے جدی مسائلتار بتائیں قرآن کے ورسے سے حدیث کے ورسے سے فرامنی آئیمت آئیمت کے ورسے سے تو وارس ہو رہا ہے اور ماضی کا بارس ہونا ماضی کا حصیر ہونا یہ بس ماندگی ہے یہ جو لفظ ہے نا بیکورڈزم یہ یہ کہ جو شخص ماضی کا حصیر ہو کے رہے رہ آٹ میرا ہے مگر قیدی ماضی کا تو آج کے زمانے میں ہمیں ورسے کو نہیں چھوڑنا اسی ورسے سے پوچھنا ہے کہ اگر وہ سیٹویشن تل گوڑے کے ساتھ گوڑے کی سوالی پہ مسئلہ یوں تھا تو آج بھوائی آج کی سوالی پہ مسئلہ کیا ہو اس وقت ریل داڑی نہیں تھی تو آج میں ریل پہ بیٹھوں تو کیا مسئلہ ہو اس وقت انسان خرامے نہیں جاتا دردنواز میں خرامے کر جاؤں تو میں پھر مسائل شریعہ میں قوم سا طریقہ اٹھ جائے نماز کیسے پھنوار روزے کا وقت کیا ہو یہ سیٹو سائل کی اتنے مسائل زمانہ کیونکہ بدر رہا ہے اسی لیے علم دین میں بھی ایک دروازہ رکھا گیا کہ آپ نو بنو مسائل پہ اتحاب کے ذریعہ ورسائد ماضی سے روشنی دیں اور آج کے فیصلے اس علم کے سائل بھی کرتے تھے بس یہ اشارہ کرنا تھا باقی یہ بات تو اگر صرف اسی بات پہ میں بولتا رہا ہوں تو ساری تقریب نہ دل ہو جائے گی اور پھر لو کہیں آج کی تقریب تمہارا نے مجھ دیتوں پہ پڑھ رہا میں مجھ دیتوں پہ نہیں پڑھ رہا آئیں میں اس کا قائل ہوں کہ مجلس کو معصوم سے ہٹھ کے کسی اور پڑھا جائے لیکن کیونکہ نظام معصوم کی افادت جو کہتا ہے تو محافظ کی سیکیوریٹی کی ایک اہمیت تو ہوتی اس لیے بات اس تناغر میں کہ پہلے تو آئیمہ خود آئیمہ رسول ہیں مہیتر رسول فقط عطا اللہ رسول کو تو اللہ نے اپنا آئی نہ پہشی کہ اس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے پہیا میری اطاعت کی اب یہی لفظ یہی آیت اسی کا مفروم اکرائی ہوگا کہ جسے رسول مندون تو مولاد ہے کہ اب جس جس کا میں آنا ہوں جو جو میری اطاعت کا راستہ اب والی کی ناکھ جاتا ہے حسین نے شکران سکر کیا امام آقار اب زمانہ تین زمانے میں نے اس کیا کہ ہم مصطفل بنانے میں نادام بہت اپنات اس کی رہ جاتے ہیں جب ماضی کے قیدی ہوتے ہیں ماضی کو بطور ایک ایسٹ اور برسہ نہیں لیتے ہیں ہم ماضی میں بدے رہتے ہیں خود گویا ہارٹ سوٹ کے ماضی میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اب زمانوں کی حیثیت کیا ہے درہا اس انداز سے دیکھئے سنی آن کیونکہ بارلاصر پر گفتگو ہے اور سورہ بارلاصر کے ساتھ تو آسل کی حیثیت کیا ہے انسان کے پاس تین سٹین ہے میں نے حیث کیا زمانی کی ماضی آن مستقل لکس استعمال کیا جاتے ہیں ظرف مکان اور ظرف زمان آرچنا ہے کس طرح سے ظرف یعنی کنٹینر یا کچھ بردن کہ دنیا کو سٹڈی کرنے کے لیے ہمارے پاس ریفرنسز دو ہیں ایک ظرف زمان ہے ایک ظرف مکان ہے اچھا ظرف ظرف یعنی بردن یا کوئی کیریئر یا کوئی ڈیوائس جس میں کوئی چیز آ جائے تو اب یہ بتائیے کہ زمان اور مکان کا جلد لفظ بولیں گے ہم اور دونوں کے لیے ظرف یوز کریں گے تو محابرتاً تو ظرف زمان کہنا ٹھیک ہے کہا جا رہا ہے ہمیں کہیں گے دیکھیں اگر آپ حقیمانہ انداز میں دیکھتے ہیں سانٹیفک کرٹیکل انداز میں تو پھر ظرف مکان یعنی آج آپ ایک ظرف مکان ہیں مجل سے پہلے آپ کسی اور ظرف مکان تھے تو مکان بڑھلا دو ساتھ پہلے کوئی کسی اور ظرف مکان تھے پاکستان میں تھا کوئی انڈیا میں تھے مکان بدر گیا اور سٹیڈیل میں آگئے کم ہے نیا یہ ہے ظرف مکان یعنی ظرف بدر گیا مکان جو بہت بڑا ظرف ہے اس پہ جگہ ہے اس پہ اتنی جگہ ہے کہ پاکستان بھی اسی میں آگیا کوئی امریکہ سے ہے لوگ بھی اسی میں آگیا کوئی حارس سے آگیا تو بھی اسی ظرف میں اور ظرف زمان ظرف مکان میں یہ جس جگہ کا ذکر ہو رہا ہے آپ کے گھر کا اور پھر اضاف آنے کا تو ناممکن نہیں ہے کہ آپ پھر لوٹ کے اس ظرف میں واپس چلیں بہت میں آپ کو بہت احساس اور بہت ایک ذہین ایشو کی طرف ارمائی پر کرنا ظرف مکان کی پہلے سٹیڈی کریں پھر آپ جو ظرف زمان کو سمجھ میں آگئے اپنے مکان بھدرا آپ سمجھ سے یہاں آئے سو بات واپس سمجھ اسی مکان میں چلے سے جا سکتے ہیں پاکستان واپس جا سکتے ہیں یعنی کہ کپا چھوڑا کوئیسا نہیں ہوا کہ اب واپس نہیں جا سکتے ہیں ویسے خالے پانیوں میں آنے والا آپ سب واپس لینے جا سکتے ہیں بھی یہ بھی کھا جاتی ہے مگر ناممکل تو نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ میں اب کبارت سنٹی میں یا میلپن میں رہنا چاہوں تو وہ ذہر سے زمان آپ سے کہے ذہر سے مکان یہ کہے کہ نہیں آپ نے چھوڑ دیا آپ اس کا وجود بھی نہیں لائے نہیں جب چاہیں آپ اکسس کر سکتے ہیں ایک ذہر سے مکان سے دوسرے ذہر سے مکان تک یہاں آئے ہیں چین کر دیا تھا آپ نے مکان اب جب منجلس کپ ہوگی آپ لوگ کے گھر جائیں گے پھر آپ اسی ذہر سے مکان کو دوبارہ حاصل کریں گے بہت واضح یہ بات اگر ہم ذہر سے مکان کے بعد سائنٹیفکلی ذہر سے زمان کہتے بھی بکا رہے ہیں تو ذہر سے زمان پر یہ تیفیل اپلائی نہیں ہوتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کل یہ کیا تھا اب میں پھر کل کی طرف بحسوس جا رہا ہوں میں جب چالیس برس کا تھا میں جب بیس برس کا تھا میں جب اٹھارہ برس کا تھا تو میں نے یہ کیا تھا میں یہ کیا کرتا تھا ہم اسے بھس تو ضرور کرتے ہیں اور بھس اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اٹھ کر اس میں جا رہے ہیں تو کس چیز کو ہم فیزیکلی دوبارہ استعمال میں نہیں لیا سکتے چھوڑے ہوئے کو دوبارہ اختیار نہیں کر سکتے بلکہ ہم نہیں چھوڑتے وقت ہمیں چھوڑ دیتا ہم وہاں نہیں جا سکتے اس وقت میں واپس تو میں یہ کہوں گا کہ وہ رفض زرف پہ اس طرح سے نہیں سماتا محابرے میں جیسے زرف مطان سماتا رہے ہو آئے ہیں مگر کیونکہ مبارس میں یہ بات یہ فریز یوز ہوتی ہے یہ زرف زمان کی بات یہ زرف مطان کی کیونکہ دنیا دو چیزوں سے بنی گی اس لیے دونوں زرفوں کا نام لیا جاتا ہے دنیا اصل دو ایک چیزوں سے بنا ہے ایک جگہ سے ایک وقت سے دونوں مرنے ہیں تو دنیا بن رہی اس لیے میں زرف زمان اصل سے مقام کر پاہ اروف کہ میں حصل سے باہر نگر کے تو فرمو نہیں کر رہا لفظی آسل کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں زمان بھی مقام بھی اور اٹھا جی قسم بھائی اب یہ دیکھئے کہ ماضی کیا ہے ابھی بات ہوئی کیا آپ ماضی میں واپس جا سکتے ہیں کوئی شخص جو یہ کہے کہ ہاں میں ماضی میں واپس کر یعنی بن رفظ نفیس آپ ماضی میں پھر ہوں پھر اٹھار اس سال سے زندگی شروع کر نہ موجود ہیں اس کا مطلب ماضی کہنے کو ایک لفظ تو ہے یاد رکھنے کو تو ایک چیز ہے مگر حقیقی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ماضی سے آپ ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے ہم جتنی ساتھ سے دے رہے ہیں یہ ہمارا ماضی پر رہی گویا ہم جب مرتے ہیں میں نے یہ فکر کمی کسی فاتح کی مجلس میں بہت رسکی تھی کہ ہم مر جاتے ہیں تو اس دن سے پہلے ہم واقف نہیں ہوتے کہ ہم پہ موت آئی ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے سال ہم دی چکے ہیں انتے سال ہم مر چکے ہیں لیکن ہم تصریم اس لئے نہیں کر رہے کہ ہم مر گئے کیونکہ بھی آگے کچھ سانسے چل رہی ہیں ہم اگری سانسوں کو دے کر ماضی کی موت کو تصریم نہیں کر حقیقت میں جس وقت ہم واقف نہیں جا سکتے وہاں ہم مر چکے اور جب حکمی موت آتی ہے تو در کیونکہ آگے جانے کا زمانہ گھڑی روک جاتی ہے اس لئے لوگ اران کرتے ہیں آج وفاق ہوگئی ورنہ ہر سانس کے ساتھ ہم وفاق اور ادھے ہیں سلام وفاق محمد صلی اللہ محمد 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 فرج جس وقت میں ہم واقف اسے چھو نہیں سکتے جس میں رہ نہیں سکتے وہ وقت ہمارا نہ رہا اس وقت نے ہمیں چھوڑ دیا اب باباں اس زمان میں واپس نہیں جا سکتے اس آسم میں واپس ہیں تو ماضی یہ کہتے تھی جو پریکٹر کری صرف باتوں میں رہ جاتی ہے کتابوں میں رہ جاتی ہے تاریخ کی کتابوں میں رہ جاتی ہے جس کی بات ماضی ہو نہیں ہے اسے استعمال کر سکے انسان اپنی خسارے ماضی کا تو یہ آت ہے اس وقت ماضی اس سے کوئی نین دن نہیں ہو اچھا ہار تین زمانے ماضی ہار اور مستقبل ماضی اور مستقبل درمیان جو زمانہ ہی سے ہار کر ابھی جو جنگلے میں نے کہہ دیئے یہ ہار نہیں یہ ماضی بن چاہیے جس وقت آپ یہ آئے تھے وہ ماضی بن چکا ہے حقیقت اگر آپ گھڑی کے ساتھ چلتے بعد آئے اب وہ آپ کا حال نہیں ہے یہ جلدہ میں نے کہہ دیا اس کے بعد یہ وقت اور یہ جمعہ ماضی کا جمعہ ہو تو حال کی مقدار کی اتنی ایک سانس ری اور وابس آئی حال حتم ہو حقیقت میں اگر آپ سنسٹیل ہو کے صحیح ناک طور سے وقت کو دیکھیں سارے بجمس گزار کرونا کہ اپنی توجہ کو محضور ہو ساری جی نے شور یہ بات اگر بس ہو گئی تو میں سمجھ لگا کہ بہت سی بات جو مجھے کہنی بہت رہے بسم اللہ یعنی ابھی جو میں جملا کہہ رہا ہوں یہ حال نہیں ہے یہاں میں نے سانس کھوئی یہ جملا ماضی بن گئے میں جب مکر پہ آتے بیٹھا تھا وہ حال نہیں ہے وہ ماضی بن ہے اب میں ہوں اور ابھی جو اگر بیٹھا رہوں گا زندہ رات ہو وہ تو تیزی سے ہمارا ہار ماضی بن رہا تو ماضی کی بھی کوئی اہلیت کوئی ایسی ایسی نہیں کہ ماضی سے خائدہ اٹھائیں سوائے سبب نہیں ماضی سے پریکٹیکل خائدہ نہیں نہیں سکتے کہ ماضی میں جا کے غلطی کو کر دیں نہیں کر سکتے ہار میں گنجائے بہت بڑی مستقبل وہ ایسی ماضی آئے گا تو ماضی نہیں اور اسی حال میں حال تخت ہو گیا تو حال تخت کوئی حال سمجھ میں نہیں آتا تو اب جو مستقبل ہے وہ ویسے ہی ایک نظر نہیں آتا جب آئے گا تو مستقبل نہیں رہے گا پھر وہ حال بن جائے اور پھر ماضی کی مشین میں داخل ہو جائے تو آپ ابھی وقت زیادہ کریں کہ وقت کس تیزی سے انسان کو فسارے میں تھکیل رہا ہے اور سائنٹس نے بہت تائم پہ کام کیا فزکس ہم نے کچھ پڑھی کسی زمانے میں پڑھی اور اس میں تھیوری آف ٹائم ریالیٹی آف ٹائم بہت مقاعث ہے بہت کام کی آش اللہ وقت آم لیکن حیثیت اگر آپ لابی کل ناک پہ آئیں تو حیثیت یہی ہے جو میں نے ارس کی بس اب ایک بات کہنے جا رہا ہوں مایوسی تو بہت ہے جنرے میں نام آز کام آیا خان اتنا کلیر ہے کہ جنرے کے بات مازی بن جاتا ہے مستقفل وہ ہے کہ اللہ نے کہ تمہیں اپنی اگری سانس کا پتہ ہی نہیں ہے ہاں اس گھر میں رہو اپنے حال کو سر سے سندھ کرو کہ آنے موان مستقفل اچھا ہو جائے یہ ایک اگنائٹ کیا گیا ہے ایک سمیلیشن دی کیا مایوسی سے بن جائیں اور اگر آج جو کچھ آپ کے پاس حاصر ہے اسے صحیح نام سنف کرنا سکھ جائیں تا کہ مستقفل بن جائیں مگر جیسے مستقفل آپ کے پاس آتا ہے پیدا ہار بن تا ہے اور جیسے اس سانس ختم ہوتی ماضی بن ہو کسی کے پاس ماضی اس کو استعمال نہیں کر سکتے نہ صحیح ہمارے بس میں ہمارا آر نہ صحیح ہمارے بس میں ہمارا مستقفل مگر اگر کوئی ایسا مل جائے اس کا سایا مل جائے کہ وہ روپ سورج کو نگان کے دے آئے تو ایک بار کا یقین ہو ہم اس کی آمان میں ہیں تو ماضی بھی محبود ہے آگ محبود ہے مستقبی محبود اللہ ہے رحم اللہ رحم اللہ اللہ تعالی محمد صاحب am صاحب اللہ اللہ سای اللہ اللہ تر ایک آپ مردہ مارے مستقبی تو زامن ہیں مستقبی رحم 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 نصیب کرے ہو ہماری آخرت اس سے پہلے حضرت حضرت کا زمانہ یہ سارا مصطفیل ہے اللہ امام کے سائے میں رکھے جو میں ندرد جو ناسم رہے امام ہیں جب اماموں کے پیچھے لوگ بڑھائے لیں دعا مانگا کریں کہ میرا امام جس کے پیچھے میں بڑھائے لیں ہوں یہ بارا کسی اور پیچھے نہ بڑھائے لیں چونکہ امام وہ نہیں ہوتا جس کا نام ہم یاد رکھیں امام وہ ہوتا ہے جس کے طرز زندگی پہ ہم چل رہے امام کو نہیں ہوتا آپ کو کس کس امام کا نام یاد رکھیں آپ کی زندگی کا بارا کے زندگی کا یہ جو پرشتے دکھ رہے ہیں اس کا مطالعہ کیا جائے آپ کے دائیں والے نے کیا لکھا بائیں والے نے کیا لکھا کس سے آپ کا طرز زندگی مر رہا ہے آپ کا امام بوش ہمار رہے کسی جھوٹے اور بابار بلس کے راستے پہ چلے گے تو سو یا علی یا علی یا علی مدد کہہ کے ملتے رہے ایک دوسرے سے چھوٹے پرشت نہیں پڑھیں آپ کا امام بوش ہمار رہا تو دانتا سے میں آپ سے نہیں کہہ رہا میں کتابت کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جس سے بھی جو بھی آئے اگر وہ راستہ کسی اور خیفتے آتی ہوئے تو اللہ کے ندیب اس کا امام کو اور اسی کے ساتھ محفید ہو یہ نہیں کہا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں بھی کون کون کس امام کے پیچھے ہیں تو قرآن کی آج پہ بھول کرے ہیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں سے بھول جائے گا کہ ہاں بھی بکائی دیا آپ کا امام کون ہے وہ قوت دائمی مالک اور مدد وانا مرکوت وہ قرآئے گا کہ آپ کا امام یہ اس کے پیچھے آتا ہے سخان اللہ وہ قرآن کی مجندگی میں بسند ہے اس سے تحیل ہوگا کہ ہم کی کتم کے سمام کے پیچھے سبا کریں اللہ حمان صلی اللہ حمد وآلہ حمد وآلہ حمد عمد ہوگا customer تو ایمام ایمام جو اے کو ایسا کردو اور مل جائے اس کا دع люб پہ بھی دторы ہو جائے جی تو کے ہے جنوب پہ ولی سوریں کو بارت ہے تو اس نے محسن کیا دیا کہ مستقبل تو یقینا ہمارے باتیں ہیں جو ہمارا ہو کے رہے گا وہ مستقبل پہلے کوئی فوق نہ رٹھے جو ہمارا ہو کے رہے جو ہمارا ہو کہ رہے گا جو اس طرح سے رہے گا تو ہم اس کے ذا میں ہیں اس کا مستقبل ہمارے صاحب میں ہے جو ہماری ویڈا اتتا ہم کرتا ہے جو میں تنہا نہیں چھوڑتا دشمنوں کی نظر میں جو ہمارے مسرت کے لئے وہ اپنے نفس کو اپنے عرض کو تیار رکھتا ہے ہم اس کے صاحب ہیں وہ ہمارے صاحب ہیں مستقبل تو گیا میں فرص تو امام نے یہ سورج ڈوپا ورسول نے اس کے اشارت سے واپس آیا تھا اس میں محصف کہہ دیا تھا لوگ کے ساتھیں یہ صرف ایک نعوز بلہ سمجھانے کے لئے یہ کوئی کرتا بھی کانا تھا دنیا ہمارے آئین میں تعلیم صرف شومنٹ کے لئے مجد علی دکھاتے ہیں ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ پہلی بار رسول نے واپس آیا تھا رسول کے کہنے پہ علی کے لئے اور دوسری بار پہ رہا دی ہے سرزمین بابر میں علی نے اسی طرح جب نائب رسول تھے تو پھر علی نے کہا کہ پھر رد شمس ہوگا تو دو بار میرے مولا ایک تفاہ رسول اللہ کے کہنے سے ایک تفاہ میرے مولا علی نے خود سورج کو واپس کر رہا تاکہ دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ حقیقی وارث رسول اللہ نے کہا اس کے کہنے پہ رسول کی طرح رسول عجید آتھا ہے اچھا تو اب اس میں بھی کوئی نمائش نہیں تھی کہ یہ دیکھو ہم یہ کر سکتے ہیں اس میں بھی ایک میسج ہے جیسے آیتوں میں میسج ہو گئے ان کے آمان ان کے افتار میں میسج ہیں یہ کچھ کریں اس میں بھی آیت اتنا میسج ہو گئے یعنی وہ ایک فیزیکل آیت ہوگی صبحانہ عملی آیت ہوگی صرف نفسی آیتوں جو یہ کر رہے ہیں تو اس لیے بڑایا کہنے کو مستقبل کے لیے تو ہم سے تمثب کرنے والوں کو نبی دی جاتی کی ہے کہ تمہارے صاحب میں رہو گے تمہاری آمرت محفوظ ہوگی تمہارا مستقبل محفوظ ہوگا لیکن اگر یاد کوئی آمرت بتایا ہے یہ میسج ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ مستقبل کو اچھا ہو ہی جائے گا لیکن اگر ہم سے نمسک رکھا تو ماضی میں جو کچھ یو ماضی بگڑ چکا ہے اس سے بھی ہم واپس ناپے کر مذکر دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ پھر دوبارہ اپنے راستے سے خٹک مبتہ ہے اور بننے کے بعد جان دے لے واپس نہ جائے ان کی مثال رکھ دیتا ہے یہ دیتا ہے ہاتھ کی اور بنے اور پھر ایک دو مہینہ نعوذ باللہ اور بنہا بن جائے شمر بن جائے اور پھر جب ورم آیا پھر کہنا پھر اور بن جائے ایسا بھی ہیں اور بھی زندگی میں فیصلہ کر کے ایک ہی جانتا ہے اور بننے کے بعد ناپسی کا راستہ نہیں ہوتا صرف مستقبل نے کہنا رکھا ہے تو خزارت پھر بٹنے کے لیے ایسے امام کی ضرورت ہے زمانہ دراش کر کے لے امام کو زمانے کی ضرورت ہے یہ سوشیوں کی نہیں پھر ایسا امام لے آؤ کہ جو زامن بن جائے ماضی کا بھی مستقبل کر ماضی بھی کارامت ہو جائے مستقبل بھی کارامت ہو جائے اور حال یہ کیسے ہوگا کہ جب حال آپ کا امام کے حال اس سے ملنے گا بس یہ یہ ملنے گا اب دیکھیں لوگ اس روایت کو گھنٹ راتے بھی رد شانس کو رہنے لوگ انہیں تک کہ بھئی نہیں یہ روایت منظور ہے ہمارے نام بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تیکٹیق کے نام بھی کچھ ایسی کتابیں دیکھتے ہیں کہ نہیں اس میں ودو ہو گیا اس میں یہ ہو جائے ہو گئے اور دوسری طرف کے لوگ ہماری طرف کے منعرف لوگ تو اس صدی کی پیدا ہو رہے ہیں تو جو اس صدی کی پیدا ہو رہا ہے وہ ایسے اپنا آپ کو اپنا چیرہ دیکھتے ہیں جب بھی اس کے ساتھ پرشتے کچھ رکھیں گے کہیں گے آخری نام بھی پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا اپنے آف والد کر رہا ہے کیونکہ انہیں عراف کر رہا ہے افقائق سے ماضی سے اسیری کی بات نہیں ہے ماضی کے ورسے کا انتہار نہیں کیا جا سکتے ہیں تو جو ماضی کے حقائق کو توڑ کے نیا راستہ نکانا چاہیے نہیں یہ روایت جو مدو آتے رہا ہے ان کی تحقیق نہیں یہ نہیں یہ مستنب نہیں اس میں کوئی بھولو ہے ان کے خیار میں بھولو ہے کوئی ان کا خیار لازمینی کو اللہ کا خیار نہیں لازمینی کو رسول والیمام کا خیار نہیں کئی علم کئی خیالات پیدا کرتے ہیں ان خیالوں میں یہ بھی خیال ہے لیکن خیال کا برہاب ہونا اس کے لئے کچھ درائل کچھ اسبات کچھ زمانتیں چاہتے ہیں اور کتائے محصول سے بڑی کوئی زمانت نہیں موجزے کا جو انکار کرتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی خیال ہے کہ موجزے کا ذکر کرنے سے خیالات پیدا کرتے ہیں اب وہ جو انکار کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہو یعنی ٹاوٹوی صدی کے یا پندری صدی ہے یہ جو بھی صدی ہے آخری صدی کے ہیں تو اس صدی کی پیدا بار جو لوگ ہیں وہ انکار کرتے ہیں لیکن وہ جو قرآنی صدیوں کی پیدا بار جن کے امام قرآنی صدیوں میں آکے شروعی سے علی کے مقابلے میں ٹیک کریں تو ان کے یہاں ٹورہ سو ساتھ سے دبا دبا انکار بھی ہے فضائص یقین کی کہ امت مسلمہ کا مزاج ایسا ٹھار دیا گیا کہ اتنی بڑی روایت کا انکار کر دیا جاتا ہے ورنہ اگر یہی کیوں انکار کر جاتا ہے کہ اس میں علی کا ذکر آتا ہے اگر یہی واقعہ کسی اور سے مطالبک ہوتا کسی اور صحابی کی انگولمنٹ بھی ہوتی اس واقعہ میں پھر اگرین کی یہ ساری مسجدوں میں ہاتھ رومے میں یہی پڑھا جاتا ہے دشمنی صرف انہی سے علی کا ذکر آیا پھر کہتے ہیں اچھا آپ علی کو مولا کا ساری مسجدوں میں اللہ بہت سے سنت کے علماء ایسی تقریریں میڈیا میں ان کی آ رہی ہیں انہوں نے بتایا اکرار کیا کہ کچھ بھی ہو آپ کسی کو اچھا یا بھرا کریے نہ کہیں لیکن علی کو مورا کہنا پڑے اور ہمارا سلام ہے ان کی صورت علمی کو اس دیانت تاریخ کو بہت بیان کر رہے ہیں سلام بارم اللہ اللہ سلام محمد 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 حج الفرج اچھا ہم نے مولا کا تو آپ الحمدلہ بہت سے لوگوں نے بھی مولا کہہ دیا اور کئیوں نے رکشے پیچھے کچھ کو مولا دیکھ پاکستان کیا نام اگرے کنیٹ ہوگا اس کے لئے پہلی بار میں نے دیکھا جس کا ماں نے پیار سے نام نہیں دیا تو اس کے لئے مولا دیکھا ہوگا یہ مقابلہ آتے ہوگی اگر آرہی ایک اپی میڈیا میں ہوگی کہ قرآن صاحب بھی یاد دی بہر اس عزیز جو بتن جا دیا کہ ان کے لئے یاد ہو بھی تو مناسب نہیں کہ اس ممبر سے سارے نام دیئے کیونکہ یہ غزیر والا ممبر ہے یہ مسجد نقری والا مقبودہ ممبر نہیں یہ غزیر والا نہیں یہ خالان سے ممبر کی شبیق یہاں سے مولا پیدا دی تو وہ ان کے ساتھ تیری وہ بھی جہاں بھی وہ وہ آف بھر ہیں آف ان کے ساتھ یعنی اس صدی میں یہ سہریف یہ انویشن یہ توڑ توڑ نہیں کی دیں مقابلے جو کچھ چودہ چودہ سو سال س س س س س س ی دم ایسی چند کتابیں چند وسائے لے آو رکشوں کے پیچھے چاہی لکھنا پڑے بسوں کے پیچھے لکھنا پڑے کل فی کی ریڈی کر لکھنا چیز نہ قرآن میں ملے نہ پیغمبر کے فرمان میں ملے اسے رکشے پیچھے 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 دیوار پیچھے پیچھے تو ہمارا یہاں آسٹیڈیا کا بچہ تو باپ کو ویسا بھی نہیں سمت پائے گا چکو اس بچارے سے رکشہ نہیں دیکھا تو بات اور یہ ان کے فہمانے ہیں کہ یہاں دکھو پورے شہر میں گھومے گا کئی سرگزرے ماننا شروع ہمارے اشتہار بادی قدم وہ بھی میڈیا ہے سرگی جنہی تو وہ موک کر رہا ہے جذر سے ادھر لوگوں تک نس انفرمیشن کو پیرا آیا اچھا انہیں انکار کرنے والوں پیرا اندار کرتے رہے اب یہ بھی چیزیں دوسرے قلقات پیل وہ چیزیں یاد سازی سے ان سے منصوب کر مشروع کر رہے تاکہ اہمی ہے وہ کسی دور بیٹا حالت کہ آفتاب کے مقابلے میں سو سورج بنائیں سب گل ہو جائیں کہ آفتاب آفتاب ہی ہے کیونکہ لوگوں کے بنائے وہ سورج کہاں تک چل سکتے ہیں جو اللہ نے بنائے وہ آفتاب ہو ہی آفتاب ہے لوگوں کے بنائے فضائل زیادہ سربائی نہیں کر سکتے جو فضائل اللہ نے دیا ہو وہ مٹھانے والوں کی سنیا سرف ہو جائیں پھر بھی وہ فضائل ویٹ نہیں سرف تو کہنے کہ یہ اس اس کو بھی بمیار بھلو لے مولا تائنات علی کو کہتے تو ان سے ہم پوچھیں کہ رسول اللہ رحمت علی آدمی دونوں برابن کے رفض ہیں تو رسول رحمت علی قرآن میں دکھا ہو ہے تو کیا آپ رسول کو مولا تائنات مانتے تو ہاں رسول کو دور مانتے مولا قائل ہیں تو بھئی پھر رسول بھی نے تو کال کہ من دون تو مولا ہو فہاد علی مولا رسول نے ایسا اعتماع کیا تھا رزیر میں کہ اس روایت کو بطور روایت کو ہی نہیں جھوٹرا سکتے باقی روایت میں پتنے ڈالے جاتے لیکن اس کو نہیں جھوٹرا سکے اسے متواتر حدیث کہا جاتے اور وہ کیسے بس جلدی سمیت رہا مجھے دس منٹوں میں مسائل بیرز کرنے آخری بات ہے کہ رسول نے ایسا حقام متخف کیا فتا مکہ کے بعد جب پہلے حد کو گئے تو خود پہ حد لگ رکھ گا خود پہ لگ رکھ رکھ رہے سہارا میں کتنے لوگ رکھ نے کی بجائے جب یہ فیلان سنانا ہی ہے تو تعاوی کی جات دوائی کی سنان یہ اسے میں اس عون کے نزاد کو جانتا ہوں یہ خطبہ ردیر کی اہمیت کو خطبہ حد کے آفر میں شکا دیں جب کہ میں اسے الگ سے اس بہت جان کروانا چاہتا اسے کسی دوسرے خطبے کے ساتھ مکس کر گم شدہ بنے بنانا جس بشان رکھتی ہے یہ الگ ایک مقام ہوگا اور پھر روی کو منتخف کیا اور ایسی باتی تو منتخف کیا تیکلی کریں جس کے چار طرح پہاریاں ہیں اور اگر منقض میں کھڑے ہوگے بات کریں تو پہاریوں کی وجہ سے وہ ایک ایسا علاقہ بن چکا کہ وہاں آواز بونج کے دور دور تک پیل گوہ ایسی طرق نے اس جگہ کو خال کی اس دن کے لئے کیا دوسری اقتصاص آپ دیکھیں رسول رنہ نے عدیب کو آج سے علاقی یہاں ہم رکھتے ہیں مسائد معصومی کو مدینے میں جگہ نہ بھی نہیں بے وطن صرف علی کے بے احساس بہت لیکن معصوم کے مسائد میں بھی کچھ حکمتیں ہوتی اگر غریبی مدینہ ہی میں دفن ہو جاتے خسائد بھی مدینہ ہی میں دفن ہو جاتے جو کچھ آج باقی مقدسات کے ساتھ ہو رہا یہ آفتاب بھی نظروں سے بدھر کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں لیکن علی نے علی نجب کو آباد کر کے بتایا حسین نے کرگرہ میں اپنا آستانہ بنا کے دکھایا امام علی رضا نے غریب الگر بھی کہنا مگر یہاں ایران میں آکی اپنا آستانہ بنا کے دکھایا کہ ہم سارے محمد ہیں یہی نہیں کہ ہمیں اہمیت پانے کے مدینے کا روح کرنا پڑے گا ہم سارے محمد ہیں محمد کے ٹھوڑے ہیں ہم جہاں جائیں یہ اپنی خضرہ کی طرح جائیں بڑائیں کہ یہ محمد نیت پھر ٹھوڑے کل بڑے شوق سے غصب سے یا کسی دباؤ زمان دفنوے کیا کوئی ہے یہاں سے نیت ترکیٹ ہے پانے دار دولر فران کی دیارت کری جائیں جو بھی کہتا نہیں دیارت رسول کری جائیں ہم وہاں 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 کھڑے کھڑے نظر پڑے جائے تکیر کے پھلے کیا کیا جائیں لیکن کیا کہ مدینے میں جگہ تو نہ ملی مگر حسین سارا سار تڑپ تڑپ کے لوگ حج اور زیارت مقو مدینہ سے بڑھ کے پیاس کے ساتھ تیاری رکھتے ہیں کہ ہم حسین کی زیارت ہیں ہماری زیارت ہے بس ایک بات ہے رسول اللہ کی وہ حکمت سے رہنا جائیں پس سننے کر اجازت ہے جو غلی جنا جگہ تو مہد ایسا جہاں سارے راستے اکٹھے ہو رہے ہیں اوٹ رہے ہیں مہین سے جو آگے چلے گے واپس بڑھائے جو پیچھے رہے ہیں انتظار کر ممبر کیا تھا ممبر کی سارے ممبر سے مطرف اگر کیا شروع سے ہی رسول رکھتے ہمارے کی مطابق تو ممبر اٹھوا دیتے ساتھ ہج میں ساتھ ہی رہتا واپس آگے ممبر آگ دیتے نہیں برمایا کہ اس جیسا نہیں کرنا ہر کام یوں ہوگا کہ اگتیاز نظر آئے بھی یہ جگہ بھی ایسی ماندر حقوب بھی ایسا ممبر بھی برمایا کچام ممبر کو بنانے بارے مصدور قوم کے تاریخ میں نام لکھ ہوئے ہیں جناب ابو زر جناب سنوان اور جناب ہمارے گاسلین وں نے ممبر عزید برایا اور جب یہ پھر ممبر پر کھڑے ہوئے طبیل خطبہ دیا زور کی نماز پر شروع کیا پہلے نماز ہوئی پھر خطبہ دیا طبیل خطبہ میں خطبہ عزید پڑھ دے کے نائے مسلسل کوئی خصوصی سرزلہ کہیے کہ خطبہ عزید پر دس دن اگر عجزان مختبو ہو تو خطبہ حق نہیں اور اس کا تتمہ یہ تھا حاصل یہ تھا من دور آ فہاد آ کیا شیرینی ہے سن لے جیسے سورہ توسر میں نامانے والے بھی توسر کا بدلہ نہ سکتا اس کا سٹرکچر جملے ایسا ہے من پر مولا اور فہاد آمی ایسی شیرینی ہے جب کہیے زبان شیرین ہو جاتی ہے روح سے بھر جاتی ہے اور ایک نئی قوت قوت ایمانی انسان حسوس تک اس جملے سے بھلا ہوئے کچھ اور پھر دیکھ اپنی بات کر رہا ہوں اس کے بات نصائب آخری نقطہ جو اختصاص میں اور بہت سے اختصاص ہیں سن شاٹ کر رہا ہوں ایک پاس ضرور سن لیں کہ رسول نے اور کام کی ہے رسول نے تین دن لوگوں پڑھ رہا اچھا دو آدھی تھے اس زمانے میں فاصل نقے ہوئے تھے کیا اگر مکہ سے یمن جائے گا تو یمن والے کو اتنے وقت کے بعد یمن میں ہونا چاہے کوئی افریقہ والا ہے تو اسے اتنے وقت کے بعد مکہ کے بعد افریقہ میں ہونا جائے کوئی نجران والا ہے تو اتنی دیر کے بعد اسے نجران رسول نے یہ تین دن کی ہو گا رسول نے میمبر ایسا بلا ہے کہ بھول نہ جائے رسول نے میمبر پیران سندھا سے کیا رف ہو چنے کہ بھول نہ جائے رسول نے مقام ہو چنے تعالی میں نہیں کیا کہ غدی بھول نہ جائے اب رسول نے تین دن روک اس لئے کے بھول نہ جائے اب جو لوگ جو اہل بطن ہیں وہ اپنے اپنے آجوں کے انتظار میں کھڑے ہیں شانوں طرف سے دنیا کے چاروں طرف سے آلی ہیں شام سے گئے ہوئے ہیں یقم سے گئے ہوئے ہیں امریکہ سے گئے ہوئے سارے لوگ منتظر ہیں اچھا گھنڈہ لیٹ دو گھنڈے لیٹ نہیں تین دن جب ہو گئے بھائی اسی پہلی کیا ہوگے اب وہ دور ایسا نہیں کہ اخمار ہے تری دور ہے معلوم کریں کوئی پتہ نہیں گمشنا بات ہے کیوں رکھ گیا ہے رسول کہاتے یہی کہ جب یہ لوگ جائیں تو پوری پس کھڑے ہو پوچھے یہ تین دن تا پی چون آس حی 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 پہلا سوال نے سب تھا جواب سب تھا کہ ہم تو اتنے دن پہلے پہلے رسول اللہ نے آس میں روک دیا تھا اور پھر ایک ممبر بنایا تھا اور ممبر میں اعلان کر دیا تھا مندند مولا ہو صاحب علی المولا اور رسول نے چھوک دیا تھا صلی مولا آلی گئے عمرت المومنین یا امیر المومنین کہہ کہہ علی کو جان سلام میں میں پھٹھا اور تین دن سلام ہو یا میرے رومنین سلام علی سلام علی اب پتہ جلا کہ امیر المومنین پھر اس کان سے درائے داری پھر ان کو جو حسول نے کہتا اچھا صلی مولا علی عمرت المومنین امیر المومنین کہہ کہتے صرف علی تو سلام اگر یہ غدیر کو یاد رکھ جاتا یہ حصل تھی نا غدیر تھی میں نے کہ رز کی اللہ کہ عصر آجور بھی ہے وال عصر میں عصر غدیر تھی اگر عصر غدیر کو حق کے وفا دے لیا جاتا تو عصر عصر کے آنا پہلا نہ ہو موارد نفذ عصر میں غدیر کی عصر بھی ہے اور عصر کی عصر بھی ہے اور عصر امام زبان بھی یہ تو میں دورانے کی ضرور نہیں تن تفسیر ہوں بس اب آج ہم اسی احتلال کا نام اسی احتجاج کر رہا ہم مات بلواثر غدیر کو بھرانے والوں کے روئیوں کے خلاف ایک احتجاج ہے جس کا نام ہے ایک قرصہ ہے انشاء اللہ کو مظلموں کا جنہیں غدیر کا حق بھی نہیں دیا مگر انتقام غدیر اس طرح سے دیا یہ کربرا انتقام ہے احمد کا رسول سے علی کو مولا کہنے کا انتقام ہے جس کا نام مہت مہت صدر دیارانی نے جس تیرہ وقت مکمل ہوگا پانچ وقت میں پانچ من مجھے مسائل یہ دیں اب انشاء اللہ مسائل کی تفصیل آت پڑے گی تو بیار شکلائی اور اور یشکیہ سب بستہ ہوئی اور اگر بیار تیک ان دو شبوں میں ہم اول حسین اور بنی عشم شادتوں سے پہلے کچھ انسار حسینی کے مسائل دروب پڑھ دیں انہا کتنا وقت نے یہ کر بڑا واقع ایک دن ہے ہماری دس رات نہ کافی رہی شرب بڑا کے مسائل اگر ہم ساری منزل بھی مسائل پر پڑھ دیں تو بھی وہ تمام شہدہ جو مہتر شہدہ واروخ ہیں اور کتاب میں ون سکس کی سکس تک اسما بھجو شہدہ تھے ان میں سے ایک ایک خط کہیں کسی نے ذکر نہیں سنا ممبر وارے کر نہیں پاتے پھر مخصوص شخصیات جو منزل سے ہوتی اور ایک ایک تجریبہ وہ روٹین یہ دس راتیں بہت نہ پاتی ہو حضرت حسین عمر 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 حسین کو کڑا کیا اور سب سے پہلے حملہ کیا گیتی ہوں کے ساتھ سورہ وان اس میں کیا پہا گیا پہا ہوں آخری جنرے کیا اور تواس و الحق آپ کی وسیعت کری آئیے کربلا میں آپ کو سورہ وان عصر کی تفسیریں چند ہوئے دکھائی ہم عمر اتنے ساتھ سے رہ کا بادک کیا گیا مگر ماں پہلے سور حسین بیجو پھر رہ کے بادے پہ مل ہو مگر اس رہیم نے جب یہ عمل مکمل ہو گیا اس کے بعد اس نے جب مطالبہ پیش کیا کہ سر حسین بھی دھیجا جا چکا تو اسے شہد بدر بھی کیا گیا اور وعدہ توڑ کے وہ مل کے رہے کا جو ورد تھا جس نے لکھے دیا تھا ڈاکومنٹوں سے پا رہا گیا کسی نے امر ابن ساتھ سے اس زمانے میں پوچھا جب وہ مارا مارا کرنا تھا کہ تو تو کہ رہے کے کو ابن زیادت کا وہ قابلس اور یدید کا وہ ورد دکھاتا تھا جس میں وعدہ تھا مل کے رہے کا کیا ہوا وہ وعدہ اور کہاں گیا وہ برد تو کم وقت کے موں سے پیسا آتا یہی سورہ نگڑا وعدہ سرین الانسان وفیق خسر ایدل جزین آمد وعدہ ستال حد حق 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 گویا وقت خسارے کو صرف مان نہیں لگا پوری طرح پہچان جو تھا کہ میں خسارے میں ہوں اور میں نے یہ خسارے خسودہ کا کیا کہ مل کے رہے کی خاطر مل کے ادم مل کے جنگر کو فرمان بس عزادار حسین یہی وہ شخص تھا کیونکہ خسارے والا تھا اس لئے اس نے جب آغاز کیا پہلا پیر حسین کے خیموں کی طرف اس نے جلایا اور اس نے نشکر اپنے نشکر عشقیہ سے ایک بات ہی کہنے نگا ہے نشکر یزید کوف اور شاہ دوار ہے نا ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا سلوات پڑی محمد وآل محمد یعنی اس دشمہ نے آپ کی جسار دیکھئے یعنی اتنی جسار اور دلیلی تھی آپ کے خلاف کہ وہ پچیس تیس ہزار کا یاسوی ہزار کا کبھے ہزار کتنا نشکر کاریخ میں ہے کم سے کم تیس ہزار پچیس ہزار پتیس ہزار لوگوں کو کہنے لگا پتیس ہزار لوگوں گواہ رہنا کہ حسین کے خیروں کی طرف پہلا تیر میں نے چکھا رہا اللہ اس پہل آنت کرے اب یہ گواہی صرف یزید کے درماغ میں نہیں جائے گی قیام تک یہ گواہی مکھی یہ اللہ کی بارگا میں چاہے خیمہ رسالت کی طرف خیمہ امامت کی طرف خیمہ عصفت کی طرف یہ پہلا تیر چلانے اور حسین بار بار جب کسی کو بدا کرتے تھے خصوصا جب علی اکبر کو بدا کیا تو حسین نے زمانے کو گواہ نہیں بنایا کیونکہ زمانے والے اور زمان اس رائع تھی کہ حسین نے گواہ بنائے اس بات پر حسین نے صرف اللہ کی طرف رجوع کیا اے اللہ گواہ رہنا اب اسے دیکھ رہا ہوں جو صورت میں کردام میں بہتار میں تیرے رسول کی شمی ہے حسین گواہ بنائے اندل نظی نام اللہ انس والے ہاتھ کی منزل پر رہنے مالا حسین گواہ بنائے اور خسائے میں رہنے مالا گواہ بنائے تو رشکر یہ دیکھ گواہ بنائے پر سورہ والدہ سن کربنا میں مجسم پس آپ کی جمعہ کہنے نہ کام جب تیر چلنے شروع ہوئے تاریخوں میں میں نے دو روایت پڑھی میں نے کی بہت چوری سال کس زمانے کے حضیق مولانا میں اور تفصیر مولانا انہوں نے حدیث کربنا کے نام سے کتاب دکھی ہے واقعہ پر کربنا انہوں نے چار ہزار افراد چار ہزار رشکری جزید کے انہوں نے تیر کمانو نے دی جب ہمارے صاحب نے پیدا تیر چلا دی اور حدیث کربنا میں انہوں نے آٹھ ہزار کر دی تو مطلب میں چکے روایات افریف ہیں اس لیے انہوں نے دونوں روایتوں کو پڑھ دی میں بھی کم سے کم یعنی آٹھ ہزار نہ نہیں کم سے کم چار ہزار انسان رشکری ایزید کیسا تھا کہ انہوں نے تیر کمانو جوڑے اور روک کیا تیام حسین حسین ان باتت رییدوں میں ایک ایسا ریید بھی ہے دی جوڑے میں سو روکے حسین کیسے روکے حسین کے رجل میں کچھ جتنے دھوڑے تھے یا کچھ اون تے انہیں کھڑا کر دیا گیا جو پڑھ گیا نا درمیان میں حسین کے خیمے پیچھے سامنے اصلاف حسین نے ہمارا سلام بھوڑے ایک ایک وفادار حسین کی وفاداری کو ایک ایک صاحب حسین کی وفاداری کو ہمارا سلام ہو انہوں نے کیا اپنی سوائیت کھڑی کی اور جگہیں بڑھ گئی وہاں خود بیٹھ گئے اپنے سوائے میں حاضر کر دیئے آئے 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 اگران میں تھے پچاس آدمی میرے مولا کے جس اپنا اپنا میں شہیر ہو کے جب کافی دیر رشکر اپنے ساتھ تیر چلا چکا تو کافی دیر کے پاس یہ اندالی رکی ادھر سے جواب کوئی تیر نہیں ہے کچھ تیر چلے لیکن حکمت کا سوال یہ تھا کہ جب آپ چار ہزار تیروں کو روک نہیں سکتے تو پھر سار سکتر نبو سے کیوں کہا جائے کہ آپ نے جواب میں تیر جال آئے اس وقت صرف ڈیفنس رام کیا گیا سینے سامنے تھے اور سینوں میں تیر آ گئے کہ سینے اللہ جانے کتنی بات کتنے تیر لگے کف کی آواز نہیں آئی جب بہت دیر کے بعد یہ تیر اندازی روک گئی تاریخ سے پڑھاؤ سیل و شودہ پھر فیلنے سے دکھرے سب نے مورا سے کہا مورا جب تک ہم ہیں آپ رسول اللہ کی سو جب میں ہم آئی کون سا کھوڑا ستمی ہو گیا کون سا پفاد ستمی ہو گیا کون سا ساب ستمی ہو گیا کچھ گیڑیا رگر رہے کچھ کی جان جان آخر ان کے سپر ہو چکی ہے نہ کہا دیکھا نہ دیکھا ایک دنیز کے رونے کی آواز آئی پوچھ اکی ہو رہی ہو تاکہ یہاں آپ کے دینی نا ساتھ جناب مسلم ابن آس جناب مسلم ابن آس جناب یہاں پوری حال اکھے صعیف سے اور یہ خرمنہ جن کا پہلا شہید ہے جناب مسلم ابن آس جناب مسلم ابن آس جناب ان کا ذکرات ہے تاریخ میں یہ بھی وہ قریض کہتی خرمنہ ساتھ ساتھ مولا بھائی مولا بھائی بھائی مولا بھائی مولا بھائی جب گئے دیکھان آدمی سانسے ہیں کچکیاں آ رہی ہے اس وقت ابھی اپنے پام مزرین تم اس دنیا بھائی سچانے والے ہو ابھی شاید میرا عوام اس کے باقی ہے یہ تمہاری بیوی ہے ماری اولاد ہے تو تو سیئر کرنی ہو تو کلی کر لو میں پہنچا جوں گا کہاں کہ دیکھو دیکھا جناب حسن نے دیکھا حاصل بری بیناس ہے پھر مولا کے چھوڑے کو دیکھتے رہے کتری ایر دیکھ اپنے دیو حسین کو دیکھتے رہے اپنے دیکھ جبرا کا نری کی اپنے دیکھتے رہے تا اولاد کے لیے ہے تا مالکہ دیکھا ہے دیکھ جبرا آخری نکلا کسی کا میں حاضر ملو مالکہ دیکھتے رہے مالکہ دیکھتے رہے یہ جو حق کی ممائنطہ نہیں کر رہا ہے جو حق کا بات ہے اس نے حسین کے لیے عزبیت لکھتا ہو تاوازو براکھے و تاوازو بچھو اور پھر اس نے حسین کو دیکھتے تیسے جو رہاں میں مسلم کی آنکھیں بات ہوگا انہیں بات کرنے کچھ پہتم چلے گیا آخری پرنٹ کرے گا ایک بچہ ہے رو جوان بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے رہتا ہے نکار ہوا یکی ہوئے ہیں ایسی کارکھنا ہے صرف کہ تنوان زمین سے خفت کرنے جا رہے ہیں مولانا ملک کے گئے اے رسل کوئے ہیں ایدھر جاں جاں رہے ہیں پہاں پہاں مولانا نο ایدھر جاں ۔ موسیقی